بسم اللہ الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا اور بیٹے نے بھی آمدن وصدقن کہا اور لٹایا اور لٹا کے بچری پھیر دی اب بچری پھیر دی تو کیا کہا تھا بے شک میں دیکھتا ہوں میں زبا کر رہا ہوں یہ نہیں تھا کہ میں نے زبا کیا تو جب وہ خواب دیکھا تھا تو خواب اسی حد تک ہی تھا کہ میں دیکھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں زبا کر رہا ہوں تو جب آپ زبا کر رہے تھے تو اللہ کی رحمت کو پھر جوچ آیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسمائیل علیہ السلام کی جگہ پھر حکم دیا ایک شنگوں والے مینڈے کا اور وہ مینڈہ جو ہے وہ زبا ہو گیا اور اسمائیل علیہ السلام خات پرے ہوئے مسکرہ رہے تھے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور کہا جاتا ہے کہ اس مینڈے کے جو سینگھ تھے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت تک جو خانہ کعبہ میں لٹھتے ہوئے تھے اس سکت جب پھر جو ہے وہ جنگ ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی مجھے نہیں یادوسا کونسا خلیفہ تھا اس سکت جب خانہ کعبہ کو آگ لگی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ جل گئے تو یہاں پہ فرمایا دکھایا قط بلا چبہ ستت ریایا سچ کر دکھایا خواب صدرہ سچ کر دکھایا تا حاضر کی سونے ریایا رؤیا رؤیا خواب انہ بے شک کذالکا اسی طرح نجز المخسنین نجزی نون علامت مزارے باقی لفظ بچا جزا جزا کا معنی ہوتا ہے بدلہ المخسنین مخسنوں کو نیکوکاروں کا ایک اکوار کون ہوتے ہیں جو اپنے اپنی خستی کو مٹا دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ کی جو خشنودی کے لیے کرتے ہیں ان میں اپنا کوئی جذبہ نہیں ہوتا اور ہر کام کو پورے خلوض سنسیرٹی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے تین دن خواب آیا خواب آنے کے بعد بیٹے سے تذکرہ کیا وہ بھی نیکوں میں سے تھا نبی کی اولاد تھا نبی تھا تو پھر اس نے بھی اس طرح تسلیم میں کم کیا اس کے اوپر اور پھر کوئی سوچا نہیں نہ کوئی بیعث کی کہ یہ کام ہے اس طرح جو لٹایا اور لٹا کے جائے وہ شریف کرتے ہیں اسی طرح جائے وہ ہم بدلہ دیتے ہیں پھر کیا انہا آزا بے شک یہ تھی لہو البلاء المبین بلاء اس کو کہتے ہیں بلاء امتحان آزوائش یہ سارے معنوں میں اشتماع ہوتا ہے روز ہم پڑھتے ہیں سورہ ملک میں تبارک اللذی بیدہ الملک واہوالا کل شہن کے دیر اللذی خالق الموت والخیات لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے تاکہ تمہیں جانچ لے ایجکم نحسن وعمل کون تم میں سے اچھے عمال کرتا ہے تو بلاء کا معنی ہوتا ہے بلاء ان کا معنی ہوتا ہے جانچنا امتحان لینا آزوائش کرنا تاکہ بلال مبین بے شک یہ تو ایک کھلی کھلی جو ہے مبین کس سے ہے عبانت ان سے جس کا معنی ہوتا ہے کھلا کھلا شریف بے شک یہ تو ایک کھلی کھلی آزمائش تھی ایک امتحان تھا اور اس امتحان کیسا امتحان ویسا امتحان جیسے ابھی جو ہے وہ آپ وہاں سے دیکھے آئے تھے جب بادشاہ نے آپ کو جو ہے وہ آگ کے راو میں ڈال دیا تھا وہ بھی امتحان تھا یہ بھی امتحان ہے اس کے بعد عدینا ہم لفظ کیا ہوتا ہے فدیہ فدیہ کا معنی کیا ہوتا ہے جبانی بدلہ اور فدیہ دیا ہم نے اس کا لزبہ زبہ عظیم ایک عظیم زبہ کے ساتھ کیا اس جانور کے ساتھ وہ جانور کا زبہ ہونا عظیم کیوں کہا گیا کہ اس وقت سے لے کے آج تک اللہ نے یہ طریقہ رائج کر دیا اس پارٹیکلر ڈیٹ کو دس ذو الحج کو مسلمان عبراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کر کے ہوئے وہی قربانی کا جانور جو ہے وہ زبہ کر کے یہ ہے بزبہ عظیم اور ہم نے فدیہ میں دے دیا اس کے ایک مزوہ ایک جانور جو ہے مینڈا سنگوں والا مینڈا وہ دے دیا وطرقنا اور چھوڑ دیا ہم نے علیہی اس پر فل آخرین اس کا ذکر باقی لوگوں میں چھوڑ دیا آج بھی دیکھ لیجئے آج بھی اچھا ایک مزے کی بادرتوں ہوں گا اس سے دنیا میں کتنے مذاہب ہیں جو بڑے دومیننٹ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دو سابزاتے عساق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بعد پھر کون حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر اینٹ پہ یہاں پہ کون حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب چھوڑ دیا نا ذکر چھوڑ دیا اس لڑی سے آج دیکھئے ہمارے ہاں یا یہود ہے یا نسارہ ہے اور یا مسلمان ہے ڈومیننٹ یہی تین کر رہے ہیں باقی چھوٹے چھوٹے آپ کو بے تھاشا اور نظر آتے ہیں ایک مشرقین کا گروہ نظر آتا ہے وہ ہندووں کی شکل میں ہے جو بوتوں کی پوجہ کرتا ہے باقی چھوٹے چھوٹے آپ کو اور جہب بہت ملتے ہیں تو ڈومیننٹ کون ہیں یہی تین ڈیلیجن ہیں یہود ہے نسارہ ہے عشائیت ہے اور مسلمان ہیں جنہوں کس نسلیں سے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي اللَّهِ کس کی نسل سے ہیں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور پھر کہا گیا سلامن علیہ ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر اور جب یہ کہا کہ ذکر چھوڑ دیا پیچھو میں آج بھی ہم دن میں پانچ دفعہ سلامتی رہیتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد اے اللہ محمد پر رحمتیں نازل فرما وَلَا عَلِ محمد اور اب محمد کی آل کے اوپر کس طرح کی رحمتیں ہیں کمان صلی اللہ تعالی عبراہیم جیسی رحمتیں تُو نے بھیجی تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جیسی رحمتیں بھیجی تھی ویسی رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کر دیں اب وہ کیا رحمتیں تھیں آپ رحمتیں دیکھ لیجئے آج تک تذکرہ عبراہیم علیہ السلام کا دنیا کا جتنے تمام بڑے مزاہ ہیں وہ سارے کے سارے عبراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوہ اپنا امام جو ہے وہ مانتے ہیں اور پھر آپ کی اولاد میں سے حجساق علیہ السلام کی اولاد میں سے تقریباً ایک ہزار نبی جو ہے وہ آئے اس کے بعد سے نبیوں کا سلسلہ یہیں انہی کی اولاد دیکھیں ایک ہزار پہلے کون تھے حضرت یقوب علیہ السلام آخری کون تھے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام تو اس درمیان میں پوری لڑی میں کوئی تقریباً ہزار نبی ہیں جو ہمیں یہاں دیں ہزار نبی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے اور پھر دوسرا اسمائید علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے مذاہب میں آج کل ذکرہ کس کا ہے ذکرہ کس کا ہے سلام کس پہ بھی جا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کیوں ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جو اللہ کے مخلص تھے کون تھے وہ تھے جو حلم والے تھے جو اواہن حلیم تھے جو اللہ کی تابداری کرنے والے تھے اللہ کے اوپر قلوس ہو کے ایمان لانے والے تھے کسی طرح ہم پسلہ دیتے ہیں لیکو باروں کو احسان جبنے والے تھے انہو بے چک من عبادن المؤمنی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے اوشرناہو اور بشارت دی ہم نے اس کو کس کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کو میں اسحاق نبی ساتھ سے ساتھ کی نبی ساتھ اس سے بڑھ کے اور کیا کسی تبری کو اسی کو تکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو جو ہے وہ ایک بیٹے کی بشارت دی جائے اور ساتھ یہ کہہ دی جائے کہ وہ بیٹا نبی کو سلسلہ تو چل نکلانا یہاں پہ تو جو ہے نبی کی بشارت دی اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا تھا حلیم ان علموالہ مردبار اس طرح کی جدھی اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا مبشرناہو بے سحاق اور بشارت دی کسی قبری دی ہم نے اس کو بے سحاق نبی یا نبی کی من السالحین کے سالح میں سے ہوں گے یہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کی رحمتیں اس لیے کہتے ہیں کما سلیتا کما بارکتا جس طرح کی رحمتیں تُو نے بیجی ابراہیم علیہ السلام پر جس طرح کی برکتیں تُو نے نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر ویسی برکتیں ہمارے پیارے نبی پر اوپر جائے وہ نازل فرمائی وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ اور برکتیں دردانی ہم نے اُس پر وَإِلَىٰ اِسْحَاقَ اور اِسْحَاد پر کیا برکتیں ڈالی اِسْحَاق کی نسل میں سے تقریباً ہزار نبی جائے ہوگی اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آپ دیکھتے ہیں پہلے یقوب علیہ السلام اور پھر آخری حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ہزار کے قریب نبی جائے ہوگی یہ ہے برکت یہ ہے جو اللہ نے سلامتی بھی لی وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا اور ان دونوں کی اولاد سے ذروریت کس کو کہتے ہیں اولاد کو تصمیع کا سیگہ ہے اور ان دونوں کی اولاد سے محسنوں اچھے بھی ہیں صالح بھی ہیں احسان کرنے والے بھی ہیں اس راستے پر چلنے والے بھی ہیں جس راستے پر عشاق تھے جس راستے پر عبراہیم علیہ السلام تھے جس راستے پر عشاق علیہ السلام تھے ان میں اچھے بھی ہیں وَظَالِمُن اور ظَالَم بھی ہیں کس کے لیے لِنَفْسِہِ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اس سے جو ہے وہ عشاق علیہ السلام یا نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی جان کے لیے ظلم کرنے والے ہیں وَظَالِمُن لِنَفْسِهِ مُبِين اور اپنی جانوں پہ کھلا کھلا ظلم کرنے والے بھی ہیں کون کھلا کھلا ظلم کرنے والے ہیں اے پرعشِ مکہ اے مشرقینِ مکہ تم اپنے آپ کو عبراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے عبراہیم علیہ السلام تو یقصود یقصود ہے وہ مشرق نہیں تھے وہ شرق سے بزاری تھی ان کی زندگی ساری شرق کے جنگ کرتے ہوئے گزری تھی تو ان کے پیروکاروں میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے پیروکاروں میں کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب ہیں وہ ہیں محسن جو اس راہ پہ اس ڈگر پہ چل رہے ہیں جبکہ کون ہے جو ظلم کر رہے ہیں اپنے نفت کے اوپر جس نے اللہ کے ساتھ برابر جو ہے وہ کسی اور کو کھڑا کر دیا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی ذریل وقوار ہے اور روزِ محشر بھی وہ ذریل وقوار ہیں یہ پیغام سنانے کا مقصد کیا تھا کہ اے مشرقینِ موقع مکہ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کڑے ہوتے ہو آپ کو عذیتیں دیتے ہو آپ کو پریشان کرتے ہو آپ کو شہید کرنے کی ساتھیں کرتے ہو تکلیفیں دیتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں ابراہیم کے پیروکار نہیں ہیں تم نہیں ہیں ابراہیم کے پیروکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب ہیں اس لئے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا پورا طریقہ کار پوری زندگی جو ہے وہ چند آیتِ کریمہ میں ان کا احاطہ کیا گیا بختصرن احاطہ کر کے بتا دیا گیا کہ وہ تو وہ تھے جو پیدا ہوتے ہی شرق سے بیدار تھے وہ تو وہ تھے جنہوں نے شرق کے اگنس جنگ جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کی اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے اس کے بعد اپنے معاشرے میں اپنے ملک کے بادشاہ سے کھڑے ہوئے اس حد تک جنگ کی کہ اٹھا کے آگ میں پھینک دیا گیا اور پھر آگ سے اٹھا کے وہ تو وہ ہے جس نے جنگ میں جو ہے وہ ملک چھوڑا اور پھر ملک چھوڑنے کے بعد اللہ نے ان کو کس کس امتحان سے نہیں گزارا پھر جب بیٹا دیا تو بیٹا جو ہے وہ جب بڑا ہوا تو اس کو جو زبا کرنے کا حکم دے دیا گیا اس امتحان میں بھی پورے اترے وہ تو معاہد تھے وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے جبکہ تم نے جو اتنے بت سجا رکھے ہیں ہنکہ تھا تو راہ وہ نہیں ہے راہ وہ ہے جو حمد کی راہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں سچے پیروکار ابراہیم علیہ السلام آپ نے تو کہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے ابراہیم کی اپنے باپ باپ ابراہیم کی دعا دن دی جاؤں تو وہی راستہ ہے جو راستہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے وہی راستہ ہونا تو چاہیے تھا کہ وہی راستہ مسیح علیہ السلام دکھا کے گئے وہی راستہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھا کے گئے تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں ان کی اولادوں میں سے جو محسن ہیں جو اس راہ پہ چلنے والے ہیں لیکن وہ راہ جب کھوٹی ہوگی تو راہ دکھانے کے لیے اللہ کی رحمت سے چلتا ہے اللہ کی ہدایت سے چلتا ہے اور جو اس راہ کو کھو بیٹھتا ہے تو اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے اور جب وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا تو پھر اس کو مطابق بھی اسی کا بدلہ جہاں وہ دیا جائے گا یہ تھا پیغام جو اس پورے پچھلے ہم نے دو اسواق میں جہاں وہ پڑھا ہے قد صدق پر روئیہ اور بلا شبہ سچ کر دکھایا خواب آپ نے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو بے شک یہ کھلی کھلی ازمائش تھی یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ دیکھتا ہوں کہ کس حد تک میرا ساتھ دیتا ہے میرا یار اور یار نے اس کے اوپر جہاں وہ نا سوچا تک نہیں اور بیٹے کو بتایا اور بیٹا بھی وہ وہ بھی اسی باپ کا بیٹا تھا وہ بھی حلم والا تھا اللہ کی طرف سے جہاں وہ خاص انائد تھی رحمت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس نے بھی کہا اباجان جو حکم دیا گیا کریں مجھے کیا دیا منہ تو ویسے بھی ہوتا ہی ہے اللہ نے اگر حکم دیا اور اللہ نے یہ قربانی مانگیا تو یہ قربانی دے دے تو یہ ایک انتحان تھی وَفَدَئِنَ عَوْبِذِبِحِنِ اور فدیہ دیا بدلا دیا ہم نے اس کا ایک بڑے زبر کے ساتھ بڑا زبر کیا؟ ایک بینڈے کے ساتھ وہ بینڈہ کیا تھا؟ جو بینڈہ جائے بڑا کیوں کہا گیا عظیم کیوں کہا گیا کہ بعد میں یہ ایسی سنت جاری ہوئی کہ وہ رہتی دنیا تک جائے وَفَدَئِنَا هُمْ بِذِبِحِنْ عَظِيمِ وَفَدِئَا دیا ہم نے بدلا دیا ہم نے اس کا ایک عظیم زبر کی شکل میں ایک جانوہ کی شکل میں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَاکِرِينِ اور چھوڑ دیا اس کے اوپر اس کا جائے و ذکر ہم نے باقی لوگ باقی کون؟ آج بھی ابراہیم علیہ السلام آج بھی دس الہج کو جائے وئی سنت وہی چانور جائے و ذبات کیے جاتے ہیں تو یہ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا سلام علیہ ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں روز ہم دعا کرتے ہیں روز اپنے رسول کے لیے وہ مانگتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا یہی سلامتی ہے کہ بچے بچے کی نام کی اوپر جائے وہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے ادروائز دیکھ لیجئے کتنے خاندان آئے اور دنیا میں آئے اور آگے صفحاتی سے مٹ گئے ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہے کس وجہ سے؟ یہ دو بیٹے ان دو بیٹوں سے پھر اللہ نے ادھر ہزار نبی ادھر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی پوری نسل تک وہ جانتے ہیں ہر بچے بچے جائے ہیں اللہ نے ان کا ذکر چھوڑ دیا باقی لوگوں کا ذکر جائے وہ ختم کر دیا ہے لوگ آتے ہیں دنیا میں کچھ گڑیاں چند لمحات گزارتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں نام کن کا زندہ رہتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کے پیر پر آتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی کی راہ پر چاہتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور پھر کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ خوشکبری دیتے ہیں بیٹے کی اور خوشکبری دیتے ہیں نبی بیٹے کی اس سے بڑھ کے اور کیا ہوتا ہے انسان کب اپنے آپ کو کامیاب پراؤڈ فیل کرتا ہے جب اس کی اولاد کسی جگہ جو لگ جاتی ہے کہ وہ بڑی عزت والی کہ میرا بیٹا بڑا صالح ہے میرا بیٹا فلاں لگ گیا ہے یہ پراؤڈ مقام ہوتا ہے تو یہاں پہ خوشکبری دی جا رہی ہے نبی بیٹے کی اس سے بڑھ کے اور رحمت اللہ کی کیا ہے ابن السالحی وبرکنا وبرکنا اور برکتیں بھی ہم برکتیں ڈالی ہم نے علیہ وفر وعلی اسحاق اور اسحاق پر اسحاق کی نسل میں سے پھر ایک لڑی چلی ہے اور ہزار نبی جہو اس میں سے جہو آئے ہیں اب ان ذریعت ہیما اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسنن محسن بھی ہیں احسان کرنے والے بھی ہیں اللہ کی راہ پہ چلنے والے بھی ہیں وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اور کچھ اپنی جانبِ طلع قلع ظلم کرنے والے ہیں جانبِ طلع ظلم کون کرنے والے ہیں جو اللہ اس کے رکھے رت بتایا ہے راستے کو جو قرآن کے بتایا ہے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو چل جائیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صالحین میں سے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اسی ابراہیم علیہ السلام کا اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہونے کی جو پہ ہمیں امتی کا عزاب تو ہمیں مل گیا ہے اب ہم اس کو نباہ سکیں ہم اس راہ کو کھوٹی نہ کر لیں دیکھیں جب اللہ نے کہا نا کہ ہمیں حدایت تو حملہ نے دے دی ہے ہم نے اللہ سے کہا ہے دنسترات المستقیم اللہ نے حدایت نہ کرنے جب حدایت مل گئی ہے اس کے بعد اگر ہم راستہ دیکھنے کے باوجود اس راہ پہ نہیں چلیں گے تو پھر ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا وہ ظلم ہو اپنی جان میں بکرنے ہوگا بتا دیا گیا کہ تو ہاری منزل یہ ہے اس منزل کی طرف یہ راستہ جاتا ہے اب اگر میں دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے اس راستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں نکلوں گا تو پھر میں اپنی راہ پھوٹی کروں گا پھر میں منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتا رہا تو جب میں منزل پہ نہیں پہنچ سکوں گا تو پھر میرا ٹھکانہ دائیں بائیں کسی گھڑے میں ہو جب اللہ نے راہ دکھا دی ہے اس راہ کو پکڑ لیں اسی راہ پہ ہم چلتے رہیں یہی ہماری کامیابی ہے دنیا میں اور یہی ہمارے لئے سند ہے کنجی ہے آخرت میں کامیابی کی اس لیے کہ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں چلتا رزاک اللہ کہہ سبحانک اللہ موابع حمد رحمت اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد ربنا لا تغیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب رب خر ورحم وانتا خیر الراحمین یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا اللہ یہ تیرے بندے یہ تیرا دین سیکھنے کے لئے اپنی رخص تلاش کرنے کے لئے جہو اس صدی کے موسمیات دے اللہ ان سب کو جزا دے اللہ ان سب کی جہو ان کو جزا دے اللہ ان کو اچھنا قطاع دے اللہ جنتوں میں آلے مقام جہو یا اللہ تیری رحمت کا آشنا ہے تیری رحمت کے بل بوتے پہ ہمیں امید ہے اسی آس پہ جہو ہم اپنی جہو محنت کرنے ہیں اللہ ہماری اس محنت کو قبول کرنے اللہ ہماری اس محنت کو قبول کرنے اللہ ہماری اس محنت کو قبول کرنے اللہ مخفل لنا ورخننا اللہ مخفل لنا ورخننا اللہ مخفل لنا ورخننا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکان تستمیر علیم وصود علینا انکان تستوافر بحیم حمدل اللہ آمین